اگر یہ آپ کا کلپ دیکھ لیا وائفے سے تو گھڑے ضرور بڑھنے تو وہ پین کی گھر پہ ڈاکہ مار دیا میں نے جاتے میں پاسٹا دیزی رہی ہے السلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام مسافر میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں کاسم رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ورلڈ انٹرٹینجن دوستو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو کوئی ایکٹر اور پھر ایک ایسا شخص سکرین پر آیا کہ ہر کسی نے کہا میں بھی بنوں گا پریکسر آخر اس شخص نے ایسا کیا کیا آج ہم انہیں سے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے خود نادر علی the founder of P4Pakau نادر بھائی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ نادر بھائی P4Pakau پر بات کرنے سے پہلے میں نادر علی کے بارے میں جاننا چاہوں گا نادر علی آپ فکر مند مات ہوں آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات ملیں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہو لیکن میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں تو نادر علی آپ بتائیے گا اپنے بچپن کے بارے میں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا پیدا میں رہی دیا خان میں ہوا ہوں اور ابھی ہم جب بھی بھائی روڈ جب گزرتے ہیں تو میں اپنی ٹیم کو پوچھتا ہوں یہاں کی مٹھی اٹھا لو پہنگ مبارک مٹھی ہے کہ یہاں میں پیدا ہوا ہوں اور پھر وہاں پہ یہ ساؤ پنجاب میں میرا سارا گزرا ہے منٹرپل کراچی آ گیا کراچی میں جوان ہوئے ہیں بس یہ ہے آمدہ تو آپ کا سکول ٹائم وہیں مکمل ہو گئے نہیں نہیں کراچی کراچی میں آگے کراچی سکول ٹائم میں کیسے تھے شریر تھے بلکل سوبر سٹوڈنٹ بہت شریر بہت شریر بہت شریر تیچروں کی چیخیں نکال دینے والے مندوں میں شاہد تھے اور بہت مستیہ کرنا مزاک کر رہا یہی چیزیں زندگی کا حصہ تھی اور وہی چیزیں ٹنٹنیو ہو گئی آگے لائف میں شوق پیشہ بڑی بسیکلی میں سوچنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسا وقت جب آپ کو لگا کہ نادر علی کومیڈی کر سکتا ہے نادر علی لوگوں کو ہسا سکتا ہے یہ آپ پر کب انشاء ہوگا یہ جب دیکھیں ایک کومیڈین پیدا ہوتا ہے کومیڈین بنا نہیں جاتا پہلی چیز دوسری بات یہ ہے کہ ہر محفل میں آپ جاؤ تو وہاں جان ہوتے ہو آپ دادہ بول رہے ہوتے ہو سب ہس رہے ہوتے ہیں تو وہی کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اسے ایسا پروفیشن بھی ٹرائے کرو تو بس پھر وہی نکل گیا ہے پھر شوق جب بنا میکرک کے بعد تو اس کو ہم نے جوائن کر لی شوویس اور بس کرتے کرا آتے پھر پہلی پر فارمس آپ کی آپ کو یاد ہو کہ پہلی بار میں نے یہاں جوک ریک کیا تھا لوگ آسے پھر میں بہت خوش ہوا تھا ایسا خوش دیکھیں پہلی پر فارمس تو جوک نہیں ایسا موڈل گیا یہ بھی میں بتا ہوں لیکن وہ آڈینس آری اندھی تھی جہاں میں ایسا موڈل گیا تھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یار ایسا موڈل نے ایسا کومیڈین ہی آؤ جو آپ کرتے ہو وہی کرو تو پھر ایسا کومیڈین ذرا ہٹ کے ایک شو تھا اس پہ میں نے جوائن کیا پھر وہاں سے میں نے اپنی اپنے سفر کو سفر کا آغاز کیا کافی عرصے تک آپ ان کے ساتھ کافی عرصے تک پھر سال وہاں سے کیا رسپونس آپ کو مطلب وہاں سے رسپونس آتا بہت اچھا بہت اچھا سوشل میڈیا گروہ کر رہا تھا وہاں سے بڑا اچھا رسپونس ملا اور کیونکہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب بھی بین ہوا تھا اور پھر وہ دوہزار تیرہ میں کلیئر ہوا تو یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے دیکھنا شروع کیا فیس بک پہ بھی دیکھنا شروع کیا ڈیفرنٹ سوشل سائٹس پہ رسپونس آیا تو دوہزار پندرہ تک تک نے ذرا ہٹکک کیا تو اب ہم ذرا پی فور پکاؤ کی طرف آتے ہیں تو یہ کیسے آپ کے سہن سب سے پہلے پر نام پر بات کرتے ہیں کیسے آپ کے خیال میں آیا کہ ہاں ایک چینل مجھے یوٹیوب پر بنانا چاہیے اور اس کا نام ہونا چاہیے سپیسیفکلی پی فور پکاؤ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا یہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ڈائریکٹر ہمارے دوست نے ان کے موز سے نکلا تھا کہ یار ایک پروڈیکٹ میں کر رہا ہوں جس کا نام ہوگا پی فور پکاؤ تو میں نے سنا تو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا نام میں نے کہا یار کچھ اس نام سے ریلیٹ کرتے میں بنائیں گے بہت پرانی بات ہے آپ شاید تاگہ بھی نہیں ہوں گے وہ تاگ کی بات ہے میں نے یہ مطلب میں اتنا پرانا ہوں میرے زمانے کے چین کبھے پر گئے تو بس وہاں سے سنا تو پھر اس کو مائنڈ میں میرے بیڑھ گیا کہ کرنا ہے اسی نام کو لے کے بس جب آپ گیا تو آپ انڈیویجول تھے یا تبی سے ٹیم آپ کے ساتھ ہمیشہ سے انڈیویجول نہ ہوں تو انڈیویجول شروع کیا تھا پاس سال انڈیویجول کیا تو اس کے بعد احمد جو ہمارے کریکٹر ہے احمد خان انہوں نے مجھے جوائن گیا سب سے پہلا میری بیگم سے پہلے وہ سب سے بیگم سے بھی پہلے احمد سے مجھے جوائن کر لیا تھا تو کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ وہی بیگم سے نہیں ہے میری تو لڑکی بڑا اچھا بن جتا ہے تو اس کے بعد پھر ردوان خان چھوٹے سے انہوں نے جوائن کیا تھا تو پھر اس طرح ہم چلتے گئے ایک آروا بنتا گیا نمبر ایک کہ وہ کیا انرجی تھی جو نادر علی کو شروع سے لے کے اب تک کہہ رہی تھی کہ نادر علی آپ نے آگے بڑھنا اور دوسرا سوال یہ کہ جب آپ اس سفر پر آگے بڑھ رہے تھے تو وہ کون سا ایسا پوائنٹ آیا کہ نادر علی کو لگا ہاں یار اب میں نے کچھ اچیب کر لیا نہیں یہ پوائنٹ تو دیکھیں یہ تو سنگے میل منزل تو پاکے بھی بندہ بولتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے مائنسٹ چینج ہوتا ہے پہلے جب یوٹیوب شروع کیا تھا تو اچیب کیا تو اس کے بعد 2 ملین کا ہو گیا تو مقصد نہیں رہتا کوئی پہلا سوال آپ سنگر جی جو نادر علی کو ڈرائیو کر رہی تھی کہ نادر علی آپ کو چلتے جانا چلتے جانا کیونکہ ایڈوکیشن ایس سچ میں نہیں کی تو اپنا کیریئر بنانے کی وجہ سے اس چیز تو میں آگے کیونکہ میں ایک چیز اگر چھوڑی تو مجھے دوسری چیز مضبوطی سے پکڑ نہیں یہ بڑے بڑی ضروری چیز ہے اور یہ آپ کے میں یہ میسیج بھی دوں گا کہ اگر آپ ایڈوکیشن چھوڑے تو کسی اور جس کام کے لئے چھوڑے اس کے ساتھ موڈ آ چکا ہے کیونکہ مکمل مجھے انفرمیشن نہیں ہے تو میں پوچھ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کوئی کہانی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اسی دوران جب آپ آگے بڑھ رہے تھے اور آپ کا نام اونچا روشن ہو رہا تھا تو کیا آپ کی شریک کے حیات ہیں وہ اس سے پہلے مل چکی تھیں یا اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات میں خانے اگر یہ آپ دیکھ لیا وائف سے گھڑے ضرور بڑھ دیں تو وہ ایزا فین انہوں نے مجھ سے پہلے بات کی تو فین کے گھر پہ ڈاکہ مار دیا میں نے تو ان کے پوری فیملی دیکھتی تھی ان کے فادر بڑے شوق سے دیکھتے تھے جو میرے سالے دونوں وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے تو اچھانک وہ ہی رشتہ لینے آگیا جس کو شوق سے دیکھتے ہے تو بڑا اچھا ہو گیا تھا وہ بڑے خوش ہوئے تو وہ ہی ڈیرھ سال کے بارے میں بتائیے کیونکہ یہ ایک یوٹیوبر کا پہلی بات خواب ہوتا آپ کا بھی ہوگا مجھے پتا ہے لیکن آپ ذرا سنوئے ذرا یہ بہت اچھی بات ہے جب ہوئی دی تو بہت اموشنل بھی ہوا تھا اور بہت خوش ہوئی تھا فیملی بھی بہت خوش ہوئی اور کیونکہ جب میں نے مائنس ٹرون اچیف کیا تھا تو میں پہلا تھا پاکستان میں کونٹینٹ کرییٹرز میں تو مجھے بڑا خوش ہوئی کیونکہ میں یا تو دو چیزیں میں سوچتا ہوں ہمیشہ یا تو نمبر ون یا only one ان دونوں میں کوئی ایک ہو تو نمبر ون کی کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ ایسا کام کرو جو منفرد ہو پھر ایک آپ کے ساب شیئر کرنا چاہوں گا آپ پتا ہے کہ یہ محمد راشد جو دبائی کے خلیفہ ہیں آپ کو علم ہوگا یہ جی ان کا ویجن ہے جو لکھا ہے the only one یا نمبر ون دیکھیں اچھی بات ہے دور آتا دبائی میں اپنے انٹرویو کرنے یہاں آیا ہوں اور یہاں مجھے وہی ویجن دیکھنے کو ملا سننے کو ملا تو بہت بہت بہربانی آپ ٹکٹ کے پیسے بھی لیتے آئے پس دیکھتے ہیں کوشش کریں کر لیں کچھ دنگا نہیں لیکن اچھا اب ایک یہ تو ہم نے اپنی بات کر لیں یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ جاننا چاہتے ہیں نادف بھائی سے کہ کم سا فارمولا تھا وہ کیسے آپ کے پاس چیز آئی کہ آپ ماشاءاللہ سے آگے بڑھتے چلے جارے یہ لوگ یقین آنے پوچھ رہے ہیں میں بھائی اس کو ایک شیر میں ڈیفائن کروں گا کہ سفر تو میں نے کیا تھا مگر ساز و سمان اس کے تھے میں تو بس رازدار تھا اس کا ورنہ تو سارے راز اس کے تھے اور اس میں جملہ اور ہے کہ کمال بلندی پہ جا کے سوچا عمر یہ تو سارے کمال اس کے اللہ کی ذات کو ہی دوں گا اللہ کی ذات ہی بنانے والی شوق پیشہ بن گیا سب سے بڑی بات ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے فضور باتیں اور یہ سب چیزیں پروفیشن بن جائیں گے اور اس سے ہم کمانے لگ جائیں گے تو یہ اللہ کا کرم ہے ایک اہم سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ایک نادر علی میرے ساتھ بیٹھیں اور ماشاءاللہ بہتنے سکسیس وہ لوگ جن کے ساتھ آپ ایز نادر علی ملتے تھے اور وہ لوگ جن کے ساتھ یہ والے نادر علی ملتے کیا ڈیفرنس آپ فیل کرتے ہیں تب میں اور رب اب ایٹیٹیوڈ آگیا آپ بھج لیں کہے رہے آپ صحیح سے نہیں ملتے آپ سلام کر لیں مو ہی کر لیں لیکن آپ سے ملنے کے بعد مجھے ایسا نہیں لگ کیونکہ بڑی خوش آئی بات میں جی ایسی ہے کہ انسان جو ہے اس کو کوئی دکھانا چاہیے ماس پین اللہ اگر آپ ایک میسیج دینا چاہیے اور پھر ہم جائیں گ بس آخری یہ میسیج ہوگا ان سب کے لیے مستقل میزاجی سے کام کرے اور اس کے تین پار پہلے کا نام ہے مائ فیوریٹ تو میں ایک کٹیگری کا نام بتاؤ گا اور اس بھی پسندیدہ ہو وہ آپ بکھا سکتے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر آپ تو سب کے فیوریٹ ہیں آپ کا بہت سارے ہیں سب ہی اچھا کام کر رہے ہیں چنے دکھا چنے دکھا ایکٹر جو آپ کو انسپائر کرتا ہے شاروخار فلم دلوالے دلنیا دے جائے کمیڈین عمر شریف ویلوگر جیسے میں سفر کے بارے میں ایک چیز بیکار فلم یا کراچی بی بی کی وینز یا آشیش چنچلانے بی بی کی وینز میڈیا اور سوشل میڈیا شہرک یا پیسہ پیسہ دل کی سنتے ہیں یا دیماغ کی دیماغ کی اچھا لاشٹ پارٹ ہے اس کا نام ہے کھل کے بول تو میں آپ کو ایک سیلیبریٹی کا نام بتاؤں گا اور آپ نے اس کو ایک لفظ میں یا ایک جملے میں ڈسکرائج کروں گا اپنے مطابق جنید اکرم اچھا کومیڈیر تائمی احمد علی بات اچھا ایک پر سلیم آپری جی لیجنڈ بشرا انساری لیجنڈ انور مقصود نا سمجھ میں آنے والی چیز آپ کے کومنٹس بڑے شاندار ہیں آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے اور اتنا اچھا کام کیا ہے اور لوگوں کو ہسایا ہے اس کے عوض تو آپ کے لیے بہت کچھ بھی کیا جائے تو وہ کام ہے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسی کے لیے ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایوارڈ لے کر آئے ہیں ایوارڈ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آپ کی پرفارمس کے مطابق جو آپ کو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ چھوٹے چھوٹے دو تحایت ہیں جو ہم آپ کو پیش کرنا تو سر سب سے پہلے یہ ایک شی pelarڈ طریق کے نام سے آہ ورڈ entertainment کے طرف سے ہے ہم آپ کے لیے نائے ہیں ایک عدد یہ ہے گولڈنا پین جس سے آپ اپنی سنیری یادیں بھی لکھ سکتے ہیں اور آنے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ہوگی ملاقات پھر کسی نئی جگہ نئے لوگ اور نئے انداز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ